کانگریس میں ہر وقت ٹوٹ کا خطرہ بنا ہوا ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ پہلی بار ہو رہا ہے گلامی کے دنوں سے ہی کانگریس ٹوٹتی اور پھر بنتی رہی اور پھر ٹوٹتی رہی آج کانگریس کی پہچان یہی پنجا ہے جو پچھلے تیتالیس سال سے کانگریس کا چناف چن ہے ایک سو چھتیس سال پرانی کانگریس میں پہلی ٹوٹ انیس سو تیئس میں ہوئی جب گانڈی سے حسیمت ہو کر موتیلال نہرو اور چترنجن داس نے سوراج پارٹی بنا لی تھی دوسرا وٹوارہ اس کے بعد ہوتا ہے انیس سو انتالیس میں جب گانڈی جی سے ویروت بڑھنے پر نیتا جی سباشن بوس نے فارورٹ بلوک بنا لیا لیکن گانڈی اور بوس کے رشتوں کی مریادہ دیکھئے کہ انیس سو بیالیس میں گانڈی جی نے بھارت چھوڑو آندولن چھیڑا تو نیتا جی نے گانڈی کو راش پتا کہہ کر اپنا لال سلام بھیجا تھا پارٹی کی تیسری بڑی ٹوٹ انیس سو انتر میں ہوئی جب کانگریس نے اپنی دھمک بنانے کے لیے اندرا گانڈی نے کانگریس آر بنا لی تھی اسی سال کامراج اور مراجی بھائی دیسائی نے کانگریس سنگٹن بنا لیا امرجنسی کے بعد انیس سو ستتر میں چناف سے ٹھیک پہلے کانگریس کو سب سے بڑا جھٹکہ لگا جب جگجیون رام نے کانگریس فور ڈیموکرسی بنائی اور جنتہ پارٹی میں مل گئے ہاری ہوئی کانگریس میں جب اندرا کا ویروت شروع ہوا تو انہوں نے کانگریس آئی بنا لی اور تب سے کانگریس کا چناف چن یہی ہاتھ کا پنجا ہے لیکن کانگریس کو اس کے بعد بڑا جھٹکہ انیس سو ستاسی میں لگا جب پردھرمندری راجیف گانڈی نے اپنے رکشہ مندری وی پی سنگھ کو کانگریس سے نکال دیا وی پی نے جن مورچہ بنایا جو بعد میں جنتہ دل میں مل گیا اور اگلے چناؤں میں ویروتھی گڑ بندن سے کانگریس چناف ہار گئی انیس سو چورانوے میں نرسیمہ راو کے خلاف نارائنٹر تیواری اور ارجون سنگھ نے کانگریس تیواری کا گٹھن کیا تھا لیکن یہ پارٹی زیادہ کچھ کرنے پائی دونوں سونیا کے ہاتھے ہی کانگریس میں واپس ہو گئے ویلے ہو گئے لیکن انیس سو انیانوے میں ممتہ بنرجی نے اپنی ٹی ایم سی بنائی جو بنگال میں دس سال سے اب مکہ منتری ہیں انیس سو انیانوے میں سونیا گاندی کے ویدیشی مول پر سوال اٹھاتے ہوئے شرط پوار پی اے سنگھما اور تاریخ انور نے اس مددے کو اٹھایا اور ایک الگ پارٹی بنا لی پوار نے ان سی پی بنائی اور پھر کانگریس کے ساتھ ہی یو پی اے کا وہ حصہ بھی بنے رہے اس کے بعد دوہزار گیارہ میں جگن مہن ریڈی نے وائی اے سار کانگریس بنائی جو کہ آندرپدیش کی بارٹی تھی اور آج بھی وہ ستہ میں وہاں پر ہیں مکہ منتری بن چکے ہیں اس وقت تھا جگن مہن تو سوال ہے کیا آپ کیپٹن امرندہ سنگھ بھی اسی راستے پر آگے بڑ گئے ہیں جس راستے پر جگن مہن ریڈی تھے پیشلے کچھ دنوں میں کانگریس چھوڑنے والوں کا تانتہ لگا ہوا ہے راہول گاندی کے کئی قریبی پارٹی چھوڑ چکے تو کئی کمیونس نیتہ کنیہ کمار کانگریس میں آگئے کنیہ کانگریس کے بدلے ماحول پر کیا سوچتے ہیں اسے جاننے کے لیے دیکھئے کنیہ سے میرے سیوگی جینیندر کمار کی یہ خاص بات چیت ایک آپ کا پریسیڈنشل ڈیبیٹ جینیو پریسیڈنشل ڈیبیٹ کا ایک آپ کا بھاشن بہت وائرل ہو رہا ہے جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ برباد گلستہ کرنے کو ایک ہی کانگریس کافی ہے اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ کانگریس کو بچانے کی ضرورت ہے تو یہ بدلاؤ بلکل یوٹرن لے لیا کنیہ نے اس پر آپ کی کیا سفائی ہے آج پا کے نیتا تھوڑی ایک یوٹرن لے لیں گے کہ جو ہے ساکھا میں جائیں گے گھوٹ سے گھوٹ سے کریں گے اور جب کیمرہ ہوگا تو گاندھی گاندھی کرنے لیں گے ہم لوگ یوٹرن لینے والے لوگ نہیں ہیں دکت جانتے ہیں کیا ہے جب صحیح ویڈیو ایڈیٹ ہونے لگا ہے تو آپ کو بھی ہم چاہیں تو سلمان خان بنا دیں کیا کوئی دکت ہے سریر آپ کا رکھ دیں گے پھوٹو جو ہے سلمان خان کا موہ سارو خان بنا دیں گے وہ لئے ٹوم کروچ بنا دیتے ہیں پروبلم اس کا جانتے ہیں کہ اسی بھاشن کی شروعات جو ہے ہم نے سی پی آئے کے نیتا کی آلوچنہ سے کی ہے آپ تو تھے ہی وہاں پر اس کو کور کر رہے تھے تو آپ کیا چھپا رہے ہیں آپ رسس تھوڑی ایک بات چھپا رہے ہیں تب ہی تو پوچھ رہے ہیں کہ آپ کانگرس کہتے تھے کہ کانگرس برواد کر رہی ہے دیش کو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ کانگرس کو بچانے کی ضرورت ہے پوری دس منٹ کی بھاسن کو سنیے میں ایک سنگتھن سے کینڈیڈیٹ ہوں باقی سارے سنگتھن کے کینڈیڈیٹ کو مجھے ہرانا ہے ہرا کر کے مجھے پریسیڈنٹ ہونا ہے ہے کی نہیں تو اس کی شروعات میں جب ہم اپنی پارٹی کی آلوچنہ کر سکتے ہیں مطلب ہم پہلے بھی سچ کو سچ اور غلط کو غلط بولنے والا تھے یہ اوصرواد ہے کیونکہ جب آپ سی پی آئی آپ نے چھوڑا سی پی آئی نے بیان جاری کیا اور کہا کہ کنیہ نے اپنی مہتوا کانچھا کے لیے جو ہے وہ پارٹی سے وشواس گھات کیا یہ ہے ریاکشن سی پی آئی کا میری مہتوا کانچھا ہے کہ یہ دیش مجبوط بنے میری مہتوا کانچھا ہے کہ اس دیش میں لوگتانتر کی پڑمپڑا بچے میری مہتوا کانچھا ہے کہ جینیو جیسے سنسطھان بچے وہ لوگتانتر کی پڑمپڑا بچے نہیں تو صاحب ہم بھی دلی کے کسی ہوتل پر پلیٹ ساف کر رہے ہو تو اس کے لیے پھر اس بیان کی بھی بڑی چرچہ ہوئی جو پریس کانفرنس میں آپ نے کہا کہ کانگریس کو بچانے کی ضرورت ہے کانگریس ایک بڑا جہاج ہے میسیج یہ گیا کہ کنیہ کہہ رہے ہیں کہ کانگریس ایک ڈوبتا جہاج ہے اور اس کو بچانے کے لیے کنیہ آئے ہیں دیکھیں جو لوگ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کانگریس پارٹی اس دیش کے سب سے بڑی بپکشی پارٹی ہے اس دیش میں ستنتہ آندولن کے مول اسے لے کر کے لوگتانتر کے جو تمام مول ہیں اس کا ویراست کانگریس پارٹی کے پاس ہے کانگریس پارٹی اگر بچے گی سب بار میں بار بار کہہ رہا ہوں کیونکہ دیش کے پردھان منطری کہہ رہا ہے کہ ہم کانگریس مکت بھارت چاہتے ہیں دیش کی سب سے بڑی بپکشی پارٹی سے آپ دیش کو مکت کرانا چاہتے ہیں مطلب آپ بپکش بہین لوگتانتر چاہتے ہیں وہ لوگتانتر صرف کاغجوں پہ ہوگا اسی کانگریس پارٹی سینئر لیڈرز کہہ رہے ہیں کہ پارٹی میں لوگتانتر نہیں ہے اس کا کیا جواب ہے آپ کے پاس آپ کیا سوچتے ہیں آپ سینئر لیڈرز غلط سوچتے ہیں آروپ ہمیشہ جو ہے سامنے والے کے خلاف ہوتا ہے اگر مجھے آپ کے اوپر آروپ لگانا ہوگا آپ کو کیا کہیں گے جنیندر بھائی بہت اچھا آدمی ہے یہ کہیں گے جنیندر بہت خراب آدمی ہیں بہت گھٹیا آدمی ہیں آروپ تو ایسا ہی ہوتا ہے ناراجگی ہے گھر میں ناراجگی ہوتی ہے ناراجگی ہے اس کا نتریت بائٹ کر کے سامادھان کر لے گا یہ انٹرنل معاملہ ہے چرچہ چل رہی کہ آپ نے پٹنا دفتر چھوڑا ایسی نکال کے لے گئے آپ چاہیں گے کچھ کلیریفائی کرنا بہت سوشیل میڈیا میں چل رہا ہے کہ اکلیشہ دب جیسے نلے گئے تھے کنیاب ایسے سوشیل میڈیا پہ نہیں چل رہا ہے مطلب آپ کے جیسے مین سٹریم نیو چینل نے بھی اس کو چلایا ہے مجھے لگتا ہے کہ میم میٹریل ہے میم میٹریل ہے میم میٹریل ہے اس کو آپ جو ہے لیجئے انسٹاگرام پہ لگائیے اپنے دوستوں کو جو ہے واتس اپ گروپ میں بھیجئے ہسیے مجھا لیجئے اس دیس کے 35 کرون لوگوں کو پھڑک پڑتا ہے کہ کون کہاں ایسی لگا دیا کون کہاں ایسی کھلوا دیا اگر کوئی کہہ رہا ہے تو کہنے دیجئے ہم یہی کہیں گے بھائیہ ایسی آلائیت ریموٹوہ چھوٹ گیا ہے ریموٹوہ وہی پہ چھوٹ گیا ہے جب ریموٹ وہی چھوٹ گیا لینے جائیں گے آتے جاتے رہیں گے چلیے تو اب حالانکہ کونگریہ کی ریموٹ جو ہے وہ کونگریس کے ہاتھوں میں ہے دیکھنا یہی ہے کہ کونگریس کونگریہ کو بڑی امیدوں سے لے کر آئی ہے کہ ہندی بیلٹ میں بی جے پی کے خلاف ایک اچھا وقتہ ہے کونگریہ سے کونگریس کو فائدہ ملتا ہے یا نہیں یہ وقت بتائے گا کونگریہ گمار سے خاص بات چیت کر رہے تھے میرے سیوگی جینیند کمار خاص بات یہ کہ کونگریہ کو ریموٹ لینے ابھی واپس سی پی آئی کے دفتر میں پٹنا میں شاید جانا ہوگا آئی ہوپ کہ وہ مزاق کر رہے تھے لیکن آگے بڑھیں گے کونگریہ گمار کے ساتھ کونگریس کے اندرونی خطرے آج ہم بات کر رہے تھے پارٹی اندرونی جھگڑے سے پریشان ہے اس پر میں آؤں گا لیکن اس کے پہلے آپ کو بتا دوں نتیجہ آپ کے سامنے پول کے چل رہے ہیں اس وقت سکرین پر اور وہ اشارہ کر رہے ہیں کہ آج میری رائے سے اسیمت ہونے والے زیادہ ہیں باوند فیزدی سیمت ہی اٹھالیس فیزدی پر ہے اور سیمت باوند فیزدی پر ہے پریانکا گاندی کی بات کرتے ہیں جو آپ اتربدیش میں ہیں یو پی چنوہ پر پوری محنت کر رہی ہیں یو پی چنوہ میں پریانکا سیدھے پی اموڈی اور سی ایم یوگی کو چنوہتی دینے کا من بنا چکی ہیں دس اکٹوبر کو پریانکا پی اموڈی کی وارنہ سی میں ریلی کریں گی پریانکا کاشی وشنات مندر اور درگا مندر بھی جائیں گی پریانکا صرف بنا رہا سی نہیں بلکہ سی ایم یوگی کے گھڑ گورکپور میں بھی ان کو جانے کا کاریخم ہے پریانکا کے گورکپور دورے کی تاریخ ابھی تیہ نہیں ہوئی ہے دراصل وارنہ سی اور گورکپور کا دورہ کر پریانکا یہ میسیج دینا چاہتی ہیں کہ بی جے پی سے سیدھی لڑائی کے لیے کانگریس تیار ہے وہ کانگریس جو اتر پدیش میں چوتھے یا پانچھے نمبر کی پارٹی گنی جا رہی ہے ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے